بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بی ایسی سٹوڈنٹس برومائیڈ اینڈ سلفائٹس کے امپورٹنٹ کویسٹنز اچھا اس کا ایک ہی کویسٹن بنتا ہے اگر کوئی اور ہوا تو وہ میں اپلوڈ کر دوں گی ویسے ابھی تک تو جو میں نے پیپرز دیکھیں ان میں یہی والا کویسٹن آیا ہے اچھا کویسٹن اس کا یہ ہے what is the importance of the essay برومائیڈس اینڈ سلفائٹس یعنی importance کیا ہے اس ایسے کی جس کا مطلب ہے کہ آپ نے theme لکھنا ہے اور compare and contrast a bromide and a sulfide پھر bring out the devices used by the writer to differentiate between a bromide and a sulfide پھر ہے what examples does the writer give of bromides and sulfides to clarify the difference between them تو ان میں سے کوئی بھی آجے آپ نے یہی answer لکھ دینا ہے the writer divides people into two categories writer لوگوں کو دو categories میں divide کرتا ہے those who follow the other people وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو follow کرتے ہیں and set traditions of society اور معاشرے کی جو set traditions ہوتی ہیں جو روایات ہوتی ہیں ان کو follow کرتے ہیں are bromides وہ bromides ہوتے ہیں those who make their own ways جو اپنے راستے خود بناتے ہیں and work hard are sulfides اور محنت کرتے ہیں وہ sulfides ہوتے ہیں پھر ہے جی the deviant of human beings into bromides and sulfides is a universal idea یہ جو انسانوں کی تقسیم ہے bromides میں اور sulfides میں یہ universal ہے یہ پوری دنیا میں یہ علمگیر ہے and hence it cannot be dated at all اور اس کو کسی زمانے سے اس کو کسی date سے link نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ ہوگا there have always been there are یعنی ہمیشہ سے تھے ابھی بھی ہیں there are and there will always be these two types of people یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں یہ پہلے بھی تھے یہ اب بھی ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے bromides are large in number bromides جو ہوتے ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں they are all peas in the same pod یہ line مجھے بڑی پسند ہے اس لئے میں ضرور شامل کرتی ہوتی ہوں اس کو answer میں کہ یہ جو bromides ہوتے ہیں یہ ایک ہی متر کے دانے ہیں یہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں they all think and talk alike یہ بلکل ایک طرح سوچتے ہیں ایک طرح باتیں کرتے ہیں they go with the world یہ دنیا کے ساتھ جاتے ہیں they accept the ordinary acts of life as essential یہ جو عام روز مرہ کے جو زندگی کے کامین کو essential ضروری سمجھ کے قبول کرتے ہیں اب bromide always goes on the same track ایک جو bromide ہوتا ہے جو عام انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی ایک ہی رستے پہ چلتا ہے a sulfite is a person of his own thinking اور جو sulfite ہوتا ہے یہ اپنی سوچ کا مالک ہوتا ہے اپنی سوچ کا انسان ہوتا ہے he gives surprises سرپرائزز دیتا ہے he gives direct spontaneous expression of his personality وہ اپنی شخصیت کا جو direct expression ہے جو ایک spontaneous ہوتا ہے جو بالکل یعنی جس میں آپ نے سوچے سمجھے بغیر جو ہو بغیر سوچے سمجھے اپنی شخصیت کا اظہار کر دیتا ہے we cannot detect him easily ہم ان کو آسانی سے detect نہیں کر سکتے یعنی ہم ان کے چہرے دیکھ کے نہیں بتا سکتے ہم لوگوں کو چہروں کی وجہ سے برومائیڈز میں سلپائٹز میں تقسیم نہیں کر سکتے we come across them by chance ہم اتفاقیان سے ملاقات ہو سکتی ہے ہماری یعنی ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتفاق سے ان سے مل جائیں like five flies in summer جیسے موسمِ گرمہ میں ہم اتفاق سے کوئی جگنوں دیکھ جاتے ہیں سلپائٹ اپیر سڈنلی ان ان ایکسپیکٹیڈلی یہ ایک جو سلپائٹ ہوتا ہے وہ اچانک اور غیر متوقع دور پر اپیر ہوتا ہے we do not know what he will do ہم نہیں جانتے وہ کیا کرے گا he will not bore us وہ ہمیں bore نہیں کرے گا but he may shock us لیکن وہ ہمیں shock کر سکتا ہے حیران کر سکتا ہے all reforms are done by سلپائٹز جتنی بھی ریفارمز ہوئی ہیں وہ ساری یعنی جتنی اصلاحات بھی ہوئی ہیں وہ سلپائٹز نے کی ہیں they do ordinary things in unusual ways وہ عام چیزوں کو غیر معمولی طریقوں سے کرتے ہیں they think their own thoughts and create their own world وہ اپنے خیالات کو خود پیدا کرتے ہیں اور اپنی دنیا خود بناتے ہیں they have high ideas ان کے اونچے خیالات ہوتے ہیں اب یہ history کے examples ہیں کیونکہ یہ history کے examples پوچھ لیتے ہیں کہ examples کے ذریعے بتائیں تو یہ کچھ جو example writer نے دیئے ہیں president Roosevelt was famous and popular among the people of America یعنی جو president Roosevelt تھا یہ امریکہ کے لوگوں میں بہت famous تھا popular تھا he was a sulfite وہ sulfite تھا on the other hand his predecessor president Herbert Hoover was a bromide جبکہ دوسری طرف اس کا جو predecessor تھا یعنی جو اس سے پہلے والا president تھا Herbert Hoover وہ ایک عامس آدمی تھا وہ bromide تھا he followed the set policies اس نے بالکل جو پہلے سے policies set ہوئی تھی ان کو follow کیا that did not give anything new to the world جن policies کی وجہ سے اس نے دنیا میں کچھ نیا نہیں دیا یعنی ان پولیسی سے کوئی change نہیں آئی دنیا میں George Bernard Shaw was a famous Irish playwright George Bernard Shaw جو تھا جی بھی شاہ بھی جس کو بولتے ہیں یہ ایک famous Irish playwright تھا مشہور playwright تھا he was a sulfite sulfite تھا on the other hand Mary Corley another playwright was not famous جبکہ دوسری طرف Mary Corley ایک اور playwright تھا وہ famous نہیں تھا he was dull and not original وہ dull تھا اور original بھی نہیں تھا so he was a bromide اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ bromide تھا Dr Johnson was a sulfite Dr Johnson sulfite تھا but his writing were intensely bromide لیکن اس کی جو تحریریں ہیں اس کی جو writings ہیں Dr Johnson کی یہ بالکل عام سی ہیں Hamlet is a true hero of Shakespeare's play Hamlet جو Hamlet ہے وہ Shakespeare کے کھیل Hamlet کا hero ہے he is very thoughtful and imaginative وہ بہت زیادہ thoughtful ہے اور imaginative ہے یعنی تخیلات میں کھویا رہتا تھا سوچتا رہتا تھا he can be called sulfite اس کو sulfite کہا جا سکتا ہے but in the same play لیکن اسی play میں Plonius is bromide Plonius جو ہے وہ bromide ہے he is an ordinary man وہ ایک عام سا آدمی ہے he remains passive in the play اور اس کا جو play میں role ہے وہ passive ہے یعنی بہت ایکٹیو نہیں ہے thank you